موسیقی عبادتی رمضان میں میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدے کہتی ہوں میرے ساتھ آئیشہ موجود ہیں شیف آئیشہ آج ہمیں ہمارے رمضان ٹرانسویشن میں آئی ہیں اور دیکھیں آج یہ ہمارے لئے کیا بناتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آئیشہ میں تھی ہوں اور ماشاءاللہ بڑا آپ نے کیونکہ اچھا رمضان میں دسترخان کی کچھ شان اور جان ہوتی ہے پکوڑے تو وہی انہوں نے آج فرسٹ روزہ ہے آئیشہ آج کچھ ماشاءاللہ لے کر آئی ہے تو بتائیں کیا کیا ہے آئیشہ اس میں انگریڈینز کیا کیا ہے میں بناوں گی پیاز کے پکوڑے اور بیسنی مرچ اور اس کے علاوہ لیمن برینک ہے یہ بہتار ہے جس میں کچھ ہتنا ہے اس کے علاوہ لے کے حکم بیسن کے پکوڑے اور بیسن کا میکنہیں برینک ہے کوڑلے کے لئے چیلی پاوڑڑ ہے چھے ریڈ چلی پاوڑر ہے کیابیسن کے لئے چیلی پاوڑھا ہے چاتھ مسائلہ چاتھ مسائلہ چھے ریڈ لائل مریج چلی لائل مریج اور پہلے ہمیں پینچ دالیں اور پھر ہافٹیز پھول سلٹھ سوڈ سوڈہ یہ ہیں یہ تو درنگ کا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا درنگ کی انگریڈنس یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ پہلے ہم کرتے ہیں رب پکوڑوں کا امتظام سب سے پہلے آپ نے کیا کیا دالنا یہ لیمن جیوز کی بھی ضرورتے ہیں لیمن جیوز یہ بھی درنگ کا ہے اور اسے پہلے پر کر دیتے ہیں صوب کی اور یہ بھی چھوڑ دیں ہم آپ اس پہ آجاتے ہیں چلیں جی آپ نے اکثر میں ایک بات داتا ہوں آپ بسمنا کریں میں نے ایک چیز دیکھی کیونکہ ہمیشہ رمضان میں خواتین چار بجے سے ہی کچن میں چلی جاتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کو چنا چاٹ اور پکوڑے سب سے پہلے وہ پکوڑوں میں ہی ہاں ڈالتی ہیں اچھا انہوں نے پیاز ڈال دیا چیزوں کو چکے ہیں اور نیکسٹ اس کے لئے ہیں یہ سارے ہمارے دل جائیں گے اچھا جی میں ایک بار پھر بتا دوں یہ ہے کٹی بے مرچیں زیرہ حلدی سکھا دنیا اور یہ ہے نہیں صوری یہ ہے یہ ہے اچھا صوری میں بھی ہیران ہوگی یہ غلط نہیں اچھا صوری ہے جی کوٹی بھی مرچیں ہیں اور پیسی بھی مرچیں ہیں چاند مسالہ کون فلوڑ ہے زیرا اور بیکنگ سوڑ ہے تھوڑا سا پینچ جیسے ایک بڑ میں آپ کو سپون دے یہ لیجے یہاں میں غلطی سے اپنے چہرے پہ کر دوں اور پھر اچھ اچھو کریں اچھا جی ہمارے پاس اس وقت کیا بن رہے ہیں بیس پکوڑے یہ آلو کو کیوں بوائل کیا ہے یہ مرچوں کے لیے ہیں بیس کی مرچوں کے لیے اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ کیا چیزیں اس سے بھی مکس کرنا ہے اثر میں بہت سارا میری بہن نے آکے تام جھام لگایا ہے اور درنگ بھی بنے گی اور یہ گیا اچھا اکثر پکوڑے کیا بولوں میں سمجھ بھی نہیں وہ ورڈ کرسپی ہونے چاہیں جی کرسپی ہونے چاہیں اس کے لیے آپ کارن فلور کا اچھا ٹھیک اگر ہمیں دیالتے تو پھر تھوڑا وہ سوٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک جی رازل آپ ہمیں لائب کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال بھی اور کچھن سے ریلیمنٹ بھی اور اسی ہم نے مکس کر لیا اور پھر اس میں زیادہ پانی ہی نہیں دو سے تین ٹیبر اسپون پانی دالیا اچھا بہت کب بہ نہیں ہم تو ایسے ایسے کریں اچھا اس کو لائٹ کر دیں گیا یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک سکتے ہیں یا اس کو شیپ کر دیں بس ٹھیک اس کو شیپ یہاں کر دیں جب تک یعنی اس کپڑے سے کیونکہ بہت زیادہ ہی ٹپ ہو گیا ہم اس کو یہاں کر دیتے ہیں تاکہ اناظرین اس چولے پر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کیپچرنگ میں ایزیسٹ ہو تو ہم اچھا میں ایک چیز دکھا رہا ہوں آجو آپ اس سائیڈا جو آپ ہی در آجو اچھا یہ بہت اچھی ٹپ ہیں انہوں نے بتائی اور وہ یہ کہ پانی لے کر رہا ہوں پانی چھئی دو سے تین پانی بلکل انوار بھائی زیادہ پانی بھیجوائیے گا لائٹ پرانس مشن تاکہ آپ دیکھیں نا لائٹ پرانس مشن میں اس سب چیزیں ہوتی ہیں اور چلتی ہیں پانی آجائے تو ہم اس میں ایڈ کریں ہلکا ہلکا تھوڑا ہم اس میں کہ نا اچھا اس سے پہلی کیا ہوسے چیل کریں تھے اسے مرچوں کو ہوسے پہلے کھانے کے لängen ہمیں دھنیا بھی ہوسے ذو چھیک ہے اس کا کپنی پٹی کرنے کے لینے صورت کھانے پہلے اسے مرچوں کو لoret میں چند تین مسلم کریں ہم نا مشنگ پانی پانی ہم ساتھارکت کو دنیا بھیجو pastel ہollar اُم ہر سچان کی ٹٰگ پیپر دالا ہے فکر کچھ لائٹ پیپر ملگ ہم نے اس کو ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر اوکے تو اس میں آئید ہوگا نہیں اس میں آئید نہیں ہوگا یہ ہے اس کا مرچو کا ہے اچھا چھلو پر اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو مرچو کر لو جب تک یہ آپ اس سا اٹھا رو ٹھیک ہے آپ اس کو اس میں فیل کرو یہ اس میں کوٹ ہوں گے اس میں جو فیل ہوں گے وہ یہ ہو فیل بنائیں نا فیل بنائیں اس میں آلوم چیزیں دلیں دلیں شاہبست ڈالیں اور یہ ہماری بچی آئیے سپیشلی اسکلسٹن سے اور آج ہمیں یہ پکوڑے کا آری آری گوڑیا میری شزادی thank you so much پانی آگیا ہے یہ سارے مسائلے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ انار دانا انار دانا اوکے شیف آئیشہ موجود ہے فروم اسکلسٹن سے ہمیں یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے چیزیں بڑی زبردست ہیں اپنے طرح کیونکہ ہوتا ہے نا لائف شو اور چیزوں کو ہماریش کرنا اور باقی سب اوکے پھر اس کو آپ مکس کرو ہاتھ سے مکس کرو گھر میں کیسے کرتے ہو رمضان میں تو جلدی 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 چنے اوپل رہے ہیں چنے اوپل رہے ہیں اور ایک گھر میں ہی اپرا تفریح اچھی ہوتی ہے کھاتے ہمیں تھوڑا سا ہیں لیکن میں نے ایک چیزیں کی ہے میرا اللہ سب احتمام کر دیتا ہے ایسے دسترخان سجداتے ہیں جو ہم نے سوچے بھی نہیں ہوتے کیوں حکیم صاحب صحیح کہہ رہی ہوں جی بلکل بلکل ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا دسترخان جو اس پر اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں جی کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہاں اللہ نے کس طریقے سے اپنا من و سلوہ ہمیں اتار دیا آئے 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 اور یہ رمضان کی برکتیں ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو پورا سال پھل نہیں کھا آتا وہ رمضان میں ہر نعمت سے فیضیاب ہوتا ہے صحیح کا بالکل ٹھیک کا اچھا لوگ سمجھتے ہیں اچھا جب کچھ بن رہا ہوتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کھا لے گا ہاں اس میں اسی دسترخان پر بہت ساری برکتیں جو ہوتی نا وہ آجاتی ہیں اس سے پیٹ لو آدمی کا سبکہ بھری جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑی مقدار میں جو ہمیں نظر آتی ہے جی جی وہ بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے جی اچھا حتیم صاحب اکثر لوگ نا سمجھتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ دسترخان سجانے کا نام ہے وہ بہت زیادہ چیزیں جمع کرنا شروع کر رہتے ہیں یہ مال جمع کرنا کچھ اچھی بات ہے یا ضرورت زندگی کی چیزوں کو لینا آسان ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھر روزہ ہمیں صبر یقین ایمان سکھاتا ہے اور شکر ادا کرنے کی صلاحیت تک پیدا کرتا ہے روزہ ٹھیک جب آدمی لالا چھے استماع میں چلا جاتا ہے تو وہ اس سے وجہہ اس روزہ کے اس ماہ سیام کی مرکتوں سے فیضیاب ہونے کے وہ لالا چھے اور حس تمام میں پڑ جاتا ہے جس سے اس کا آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور دنیا بھی لالا چھے یعنی جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جی 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 اصل میں یا اس رمضان میں جو جنہوں نے قیمتیں بہا دی جاتے ہیں جی اشیاء خود دنوش کی خاص طرف ہے وہ دنیا اور آخرت میں ان کا وہ عذاب اللہی سے نہیں بچ سکتے بے شک بالکل اور وہ نفع جو وہ حاصل کرتے ہیں وہ نفع ان کو دنیا کا تو نظر آجاتا ہے نفع اگر یہ نفع کسی اور رستے سے نکل جاتا ہے بے شک اس رمضان میں ہمیں سکھاتا ہے روزہ کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو غریب ہیں آپ سے چھوٹے ہیں ان لوگوں کو آپ کپڑے روزی رزق اور ان کی ذریعات زندگی انہیں دیں انہیں راشن پانی دیں تاکہ ان کا جو رزق ہے آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا بے شک میں سرفان صاحب سے پوچھوں گی یہ واقعی میں لوگ مال جو جمع کرتے ہیں اور اپنے دسترخان کو گھر کے خاص طور پر میں سچ بتا رہی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے دسترخان کو وسیع کرنے کا زیادہ سوچتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس رمضان میں دوسروں کی کیسے کیسے مدد کرنی ہے پتہ نہیں کسی کے گھر میں کھانے کو ہے کے نہیں آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں اس رمضان جو ہے نام ہے قربانی کا تو اس مہینے میں ہمیں ڈونیٹ کرنا سکھایا گیا ہے قربانی دینا سکھایا گیا ہے کہ جہاں ہم کھانے پینے سے رکھتے ہیں وہاں ہم نے اپنے محلے میں پڑو سوالوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا غریب تو نہیں ہے جس کے دسترخان میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ہمارے دسترخان میں موجود ہیں تو ہمیں سرکار علیہ السلام کی احادیث سے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی شوروہ بناو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو کیونکہ پڑو اس کی گھر میں بھی بیج دیں اس لیے کہ ہمیں رمضان کے اندر ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پڑو اس میں روزہ دار ہے وہ کہیں بوخا تو نہیں لے گیا کہیں اس کے پاس وہ نعمت تو نہیں پوچی جو ہمارے دسترخان پر موجود ہے آپ نے کہا کہ دسترخان کے اندر چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں مختلف ڈشز رکھ دی جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ہم عام ایام میں دیکھیں دیگر ایام میں دیکھیں کہ ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ہم رمضان میں کھاتے ہیں عام اگر ہمارے دسترخان دیکھیں عام دنوں میں تو گھر میں جو چیز بنتی ہے وہی پیش کی جاتی ہے ایک ڈش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دو ڈشز ہوتی ہیں لیکن رمضان میں ہمارے دسترخان پر مختلف ڈشز ہوتی ہیں یہ اس لئے ہوتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ ہمارا رزق عام دنوں میں اس مہینے میں بڑھ دیا جاتا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں بڑے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اور انہوں نے رکھا ہے جب مجھے بچپین کی بات یاد آتی ہے کہ میرے بھی روزہ خوش آئی ہوئی تھی چوٹی تھی اور میرے بھائی نے میرے گلے میں ہار ڈالا تھا اور آج ہم نے ان کے گلوں میں ہار ڈالا ہے انہوں نے بچوں بچوں نے پہلا پہلا روزہ رکھا ہے اور آج پہلا دن ہے اس طرح اور بچے بھی ڈے بائے ڈے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی روزہ خوش آئی ہوگی ہمارے ساتھ اور بچوں کو اس طرح اپیشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ میرے رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہمیں بچوں سے بھی اتنا ہی پیار کرنا چاہیے اور میں اس وقت ان کے پیرنٹس ان کو دیکھ رہے ہوں گے بہت خوش ہو رہے ہوں گے تو میں ایک دعا کروں گی کہ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز کریں اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق میں بہت اچھا کریں کیونکہ زندگی ہے تھوڑے ٹائم کی اور ہماری آخری زندگی بہت لمبی ہے لیکن ہمیں بہت کچھ اپنے تائیں اچھا کرنا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیاری پیاری باتوں سے اور آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتی ہوں آپ کا نام کیا ہے گڑیاں حدیقہ 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 تو مشکل نام ہے کیا حدیقہ 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 اچھا یہ تو بھائی اسکول میں بڑے پھندے ہوں گے ان کا چھوٹا سا کوئی نام رکھ لے برنا انہوں نے سب کو صحیح کرنا ہے حدیقہ میں حدیقہ بول رہی ہوں کہہ رہی ہے نہیں حدیقہ کیا مطلب ہے اس کا بٹا لو بھائی بتا ہی نہیں ہے چلو کوئی بڑا کیوت نام ہے اچھا جی روزہ کس نے رکھوایا اچھا میں نے روزہ کارک ہے کیا ہوں گ Wäh میں نے آپ کا روزہ توڑ دیا میرا روزہ نہیں دینے ہوڑا کہاًnych ہے میں نے روزہ توڑ دیا وہ روتے پھر بھوتے م Musi سے آیا کہ آرہ ہاں نا میں نے اپنا مارے کبر رکھو ہے آپ کا نم کی ہے دعا ط lum دعیت کی دوری اچھا آپ نے روزہ کھا رکھا ہے اچھا اچھا کیوٹ اچھا جی آپ کونسی کون بچے اچھا ا씩 نے اسی نیم تحت آپ کا نام کیا ہے اچھا آپ سو رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے نبیہ 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 آپ نے پہلے روزہ رکھا ہے ایک سے پہلے بھی ساہباز اچھا امہا ان سے بات اچھا آپ کو بتاؤیں بات کریم اچھا کون مجھے نات سنائے گا آپ سنائیں گے اچھا جہنے آپ کے لئے بہت اچھا بھی روزہ بھی کھولے گا مائش سارے نات نہیں سنا نہیں روزہ ٹھوٹ جائے گا اچھا جی کون نات سنائے گا مجھے بھی نہیں محلوم کون نات سنائے گا پوہن سنائے گا کون آپ 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 سناؤ میرا بیٹر یہ لو معکلے اچھا پکھا اچھا چلنج اب ہم سن رہے آپ سنا ہے سن آج کے لے سٹارٹ کرونا بیٹر ٹائمز آئے ہوتا ہے اس پی ربی جل اللہ مانی کل بھی ویر اللہ نور محمد صل اللہ لا اللہ تیرے صدقے می آکا تیرے صدقے می آکا بہت اچھا پڑا بہت پیارا اچھا جی میں یہ بولوں گی کہ یہ پیارے پیارے بچے میرے ساتھ ہیں اور آپ بھی اپنے بچوں کی روزہ خوشائی کروائیں انہیں اپیشیٹ کریں ان کی حوصلہ افضائی کروائیں اور آج نے تو ماشاللہ ایک قصہ سنا دیا ہے اور نیکس ٹائم آج ایک اور قصہ سنائیں گے جب آئیں گے آج آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں نا بلکل کیسے چھوٹے بچوں کو اپنے انبیاء کرام کے قصے سنانے چاہئے کہانیوں کی صورت میں تاکہ ان کو کیا ملے میسج ملے ان کو ایک پیغام ملے ہماری خوبصورت باتوں کا اور میں ایک چھوٹا سا ان کے لیے میسج کیونکہ ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اور وہ ہی ہمارے لیے پیغام اور اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں اور انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انہیں پوری دنیا کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بیجا وہ رحمت للعالمین ہے وہ تمام عالموں کے جو ہیں وہ محمد ہے میں کہوں گی کہ انہوں نے اپنے جو کچھ کیا پہلے خود کیا پھر دوسروں کو میسج دیا اور انہوں نے نہ مسلمان دیکھا نہ مذہب کو نہیں دیکھا بلکہ ایک انسانیت کو دکھایا ایک انسانیت کم ہے اور پوری دنیا میں آج سب سے اوپر ہمارے نبی کا نام ہے تو بے شک میں بچوں کے ساتھ ہوں آپ ہمارے سے دوزر کو لیں گے ٹھیک ہے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی